سبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا ماف قرد اس کا قانون اس کی رحمت ہے یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا آخری آخری سب سے زیادہ سزا کارٹ کے نکلے گا جو وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لائیں گے یہاں ایسے آ جائے گا یہ پیچھے دھڑ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا ہے اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں اس کو ایک درجہ دکھائیں کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے میری کانڈا سڑ گئی ہے مجھے وہاں پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگیا کہا نہیں کچھ نہیں مانگا مانتا ہے کہ بہت جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالش تو ہے رکتا تو ہے نہیں تھوڑے دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑھ کمی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں بلکل نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے پھر ایک اور دکھا دے گا تھوڑے دیر تو صبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ کوئی غل نہیں اے دے دے تیڑکن کا گھاٹیں اور مانگے گا نہیں بلکل بلکل نہیں تیری عزت کی قصر اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے دیکھنا اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی بھاری میں چکربازی کی تھی جو مانگیا تھا کہ نہیں واپس ہی دے ٹکٹ نہ گا لہٰذا وہ چپ ہو جائے مانگی گا اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے صبرہ بھی ہو رہا ہے آدمی پیدل ہوں دا اندر جالے کوئی سیکل ہی دے دے میں آسورا بھی دے دے کوئی گا نہیں چلا ہوا تا سائی جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سیکل گزرتا اللہ سائیہا کوئی موٹر سیکل دے دیں میں بھامیں سزوکی ہوئے جب سزوکی موٹر سیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا ہے پھر کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دیں بھامیں سزوکی ہوئے جب سزوکی آتے پھر اندر یالہ ٹویٹا دے دیں جب ٹویٹا آتے یا اللہ لینڈ کروزر دیتے ہیں مقدہ تاکیدہ ہی نہیں ہے حرصو حوث اس نے میرے نمی رفعہ قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی کہ وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا جو اس کا اصل ٹھیک آنا ہے اب بیرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسئل مانگتے نہیں مانگتے نہیں کہیں گے یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو منہ پیشہ ہی نہ ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے کس ملک کا ویزہ ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میں اتنا زور ہے ہی کھوئے ہیں اب وہ بتانے لگا ہوں اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا دس گناہ کر کے تو میں دے دوں راضی ہو دس گناہ اس دھرتی کا آج کا نہیں دنیا کے پیدا ہوئے سائنس دان کہتے ہیں پچیس سے تیس عرب سال ہے اور پتہ نہیں آگے کب چلے گئے خیر ہم پچھا تھوڑا ہی کام رہ گیا تو دس گناہ دے دوں وہ اس کو یقین ہی آئے گا بے یقین ہی میں کہے گا یا اللہ رب وہ کے حسا کی تھی جانا میرے اللہ حسا تنگر تو اللہ کہے گا میں حسا نہیں کر رہا میں سجیگ مر چل اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا کہے گا تم فرشت نہیں کہ نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار نوکر ہیں پھر دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے یہ آپ کے گھر کی روشنی ہیں لائٹنگ آگے چلے گا تو کالین آ جائے گا اس کالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ چالیس سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ کالین ختم ہوگا چالیس سال دنیا کے وہاں تو چار سیکھڑ میں اسے تیہ کرے گا چالیس سال لمبی کارپٹنگ نوابہ بھولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لئے کارپٹنگ کی تھی سٹیشن سے لے کر محل تک تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا شور مچ گیا کہ نوابہ بھولپور نے اتنا چار میل لمبا کالین بشا دیا ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپٹنگ چالیس سال آگے اسی ہزار نوکر میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہ ارے ہمارے آقا سارے جنت ہی جنت میں چلے گئے آپ کدھر رہے گئے ہم سپنے پھے گئے وہ کہا شگر کرو میں آگیا جہاں میں انہوں بڑے لتر پھے گئے بڑی دولائی ہوئی جہاں میری تانوں کیا پتہ دے ترے کی فرشتیاں مار مار تباہی فیر شڑے اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں سب اللہ پر پوری کرے گا کھلانا پیلانا سب اللہ کی ذمہ پہنانا سب اللہ کی ذمہ ہاں ہاں تو میں بتایا جنت میں قد کیا ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا ہماری امہ جان بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حووہ ہے حضرت حووہ سب سے حسین عورت وہ بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تو قدی عیدہ سارا ہے اور جنت کی حور ایک سو تیس فٹ تو ان کے ساڑھے پانچ فٹ تو انہوں وہ جج پا کے پھر گئے ہوگی اب وہ ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف ساڑھے پانچ فٹ دا اندر گیا تو وہ ججی گم ہو جاؤں نا اس نے کہاں میرا حضبند گیا کی دیکھا بے پاسے سچے پاسے جولی ہے جو مگرون تو اسی ہزار نوکر کہیں گے کہاں رہے گیا وہ کہے گا شکر کرو میں آئے گیا جائے پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے اسی ہزار ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالا اسی ہزار ڈرنکس ہیں اور اسی ہزار کھانے یہ کھائے گا پخانے نہیں پیئے گا پشاب نہیں کھائے گا لذت میں کمی نہیں پیئے گا لذت میں کمی نہیں کھانے کا نظام الگ ہے پینے کا نظام الگ ہے کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے ملنے اپنی بیگم صاحب سے ملنے جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور محق قائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھے ہوگی ایسے ٹھیک لگا گیا دوڑا تختی چھوٹا نہیں دمزنوی کھانا ایسے کر کے بیٹھے ہوگی تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گے ایتی رہ جائیں گے دیفتے یارہ دیفتے یارہ چالیس سال بس ایسی بیٹھا ہے جس نے جنت کے کالے کالے دوزہ کے کالے فرشتے دیکھے ہو وہ ہور نوے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو آخر وہ بولے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا اے بی بی تو کون ہے کہ جنہی بیگوں میں اور کون تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیٹھ گئیں تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے تو اعلی درجے کی جنت کیا ہو اور یہ ایمان والی عورت یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو رازی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق بنا محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت محنت ہے اپنی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نوازنِ کربلا میں پڑھ کے تاریخ تاریخ بنا دی قیامتہ کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زکاة چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتا تو جتنے آپ بیٹھے ہو اسادزہ ہیں بچے پار بچے نماز نہ چھوڑو میں ہاتھ چھوڑوں نماز نہ چھوڑ